اسلام علیکم آج میں آپ کو برانا سکھاؤں گی ڈرائگن چکن یہ بہت ایزی اور بہت مزے کی ریسپی ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے چکن چکن میں لیا ہے ہاف کے جی آپ چاہیں تو بونلس بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے بھی بون لیا ہے اس کو میں اچھے سے ساف کر کے دو کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ جب میں چیزیں چاہے وہ میں آپ کو بتا دوں ایک انڈے کے ہم نے سفیدی لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے لے کان پر ون فورتھ کپ نمک میں نے لیا ہے ہاف اٹی سپون اور کالی مرش کا پاورڈر بھی میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ سویا سوس ہم نے لیا ہے ٹو ٹی سپون سب سے پہر جمع چکن ہم اس کو میرینیٹ کر لیں گے اس کے اندر جو سپائیس ہے نمک کالی مرش کا پاورڈر وہ ڈال دیں گے اس کو ڈالنے کے بچے سے اس کو مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم سویا سوس ڈال دیں گے اس کو ساتھ ہی مکس کر لیں گے جو ون فورتھ کپ کان فلو ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اسے بھی جو ایک وائٹ ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک یوک ہم اس کے اندر نہیں ڈالیں گے صرف ایک وائٹ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال چکا ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ چگن کے اوپر ایک اچھے سی کوٹنگ آ جائے آپ کالی مرش کے پاورڈر کے بجائے کٹی ہوئی کالی مرش بھی لے سکتے ہیں میں نے پاورڈر لیا آپ کٹی ہوئی کالی مرش بھی لے سکتے ہیں ساتھ جنو کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو میرنیٹ ہونے کے لیے کم سے کم تیس منٹ کے رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کو پھر اکلا اس کا جو سٹیپ ہے وہ کریں گے کلائی میں میں نے اور ڈال کے اس کو گرم کر لیے اب اس کے اندر جو ہم نے چکن کے پیسیز ہیں ان کو فرائی کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھیں کیونکہ ہڈی والا چکن ہے تو یہ طورہ ٹائم لے گا اس لئے ہم اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھ کے فرائی کر لیں گے تقریبا ہم اس کو بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے فرائی کریں گے تو یہ اندر سے بھی پک جائے گا اور اس کے پر خوبصور سا کلر آ جائے گا چکن ڈالنے کے بعد ہم دو ستین منٹ کے لئے اس کو بلکو ارام سے فرائی ہونے دیں کوئی چمچ نہیں ہلائیں گے تاکہ جو ہم نے اس کے اندر کان فلور بکرہ ڈال ہے اس کی کوٹنگ اس کے اوپر رہے ٹوٹنا جائے وہ کوٹنگ سارا چکن میں اس کے اندر ایٹ کر کے تین سے چار منٹ ویٹ کروں گی تاکہ اس کا تھوڑا سا جو کلرہ وہ بھی چینج ہو جائے کوٹنگ جو وہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ وائی چینج کریں گے اس کے اندر چمچ چلائیں گے اس سے پہلے بلکو ہی چمچ چلائیں گے تین سے چار منٹ ہو گیا اب ہم اس کو ہلائے لیں گے اس کی سائیڈ بھی چینج کر لیں گے اگر ضرورت پڑی تو اس کو ہم نے تقریباً دس سے بارہ منٹ یا بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے کک کرنا ہے تو یہ اچھے سے کک ہو جائے گی اس کے اندر سے سارا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ کرسپی سے چکن ہمارے ایڈی ہو جائے گا چکن ہمارے ایڈی ہو جائے گا تو میں آپ کو اس کے ساسکن گینز بتا دو دیرھ چائے کا چمچ ہم نے لیا کٹی ہوئی لال میرچ لیسن میں لیا ایک چائے کا چمچ ون فورٹی سپون میں لیا جنجن دونوں کا میں چھاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں لیا ایک چائے کا چمچ چینی ون فورٹی سپون نمک ون فورٹی سپون مکاری میرچ کا پاورڈر یہ سب سپیاز جو اس کے جو وائٹ پارٹ ہے وہ دو کھانے کے چمچ لیتی لاب کے اپنی مرضی ہے تھوڑی سمیں چاہیے اس کے علاوہ میں نے ہاف چکن کیوب کی میں نے اس کے ایک سٹاک تیار کر لیے ون فورٹ کپ پانی ڈال کے کیچپ میں نے لیا ہے ہاف کپ اس کے اندر میں ڈالے ایک کھانے کا چمچ چلی ساس پین میں ہم لیں گے دو کھانے کے چمچ اوئل اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کے اندر جو ادھرک لسن اور ساتھ میں کٹی لال میرچا وہ ڈال کے ہم اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے کہ لسن کا جو کلرہ وہ چینج ہو جائے ایک منڈ کے لئے ہم اس کو فرائی کریں گے جیسے سے کلر چینج ہو جائے گے تو ہم ساتھ ساتھ باقی کے انگرنز بھی ڈال دیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم جو ہرہ پیاز ہے اس کا جو بائٹ والا پارٹہ وہ ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس فریش سٹاک ہے چکن سٹاک تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس وہ نہیں تھی اس لئے میں نے ہاف چکن کیوب لے کے اس کے اندر ون فورت کا پانی ڈال کے اس کی سٹاک تیار کر لیا ہے ہم نے اس کے اندر کیچپ اور چلی سوس بھی ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے ساتھ ہم نے جو یہ سٹاک ریڈی کی ہے وہ بھی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اس کو مکس کریں گے جتنے بھی ہم نے یہ ونگز ریڈی کی ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نمک میرے جب اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے ون فورٹی سپون سوٹ اور ون فورٹی سپون ہی اس کے اندر کالی میسٹ ڈال یہ سوس کے اندر آپ اپنے ٹیس کے مطابق اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر سوری سوس بھی ڈالا ہوئے اس کے اندر بھی نمک ہے اس لئے نمک احتیاط سے ڈالنا ہے تاکہ زیادہ نہ ہو جائے سالٹیسوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ سوس تھوڑی سی مزید ٹھیک ہو جائے اچھے سے سوس کو جو فلیور ہے وہ چکن کے اندر بھی چلا جائے دو سے تین منٹہ بس پکائیں گے اس کو تھوڑی سی ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے سوید تل ٹوٹریس کے اندر میں نے تقریباً ون ٹی سپونز فیر تل یوز کی ہے پہلے کچھ اس میں ڈال دیں گے اور کچھ گارنشن کے لئے رکھ لیں سوس کو بس ہم تھک کریں گے اور پھر ہم اس کو سرف کر لیں گے آپ چاہیں تو سوس کو اگر زیادہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہو اس کو آپ چالوں کے ساتھ سرف کرتے ہیں پھر ہم نے اس کو ایسے ہی سرف کرنا ہے اس لئے ہم سوس کو تھک کر لیں گے دیکھیں مزیدار سا ٹریکن چکن ریڈی ہے آپ اس ریسیپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹھینکس پر وچنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی